ادھا دیش میں ویکسینیشن تیز رفتار کے ساتھ چل رہا ہے کو ویکسین کو لے کر آج ایک بڑی اور اہم خبر سامنے آئی ہے کو ویکسین بنانے والی کمپنی بھارت بائیو ٹیک نے ویکسین کے تیسرے ٹرائل کے نتیجے گوشت کر دی اور راحت کے بعد یہ رہی ہے کہ اس میں یہ ویکسین کورونا کے گمبیر معاملے اور خاص طور سے سب سے خطرناک ڈیلٹا ویرینٹ کے خلاف بھی خاصی کارگر پائی گئی ہے بھارت بائیو ٹیک نے یہ ٹرائل نومبر سے جنوری کے بیچ میں کیا تھا تیسرے ٹرائل کے نتیجے کے بعد یہ بات سپشٹ ہو گئی کہ بھارت میں تیسری لہر کو روکنے اور اس کے اثر کو کم کرنے کے لیے کو ویکسین اہم رول نبھا سکتی ہے کورونا کا سب سے خطرناک ویرینٹ ڈیلٹا ویرینٹ جو بھارت سمیت دنیا کے کئی دیشوں میں کورونا کی خطرناک لہر کے لیے ذمہ دار ہے اس ڈیلٹا ویرینٹ کے خلاف بھارت کے پاس ایک پوری طرح سے سرکشت ہتھیار موجود ہے اور وہ ہتھیار ہے بھارت کی اپنی سودیشی ویکسین کو ویکسین ڈیلٹا ویرینٹ کے مریضوں پر کو ویکسین اثر دار پائی گئی ہے اور یہ کو ویکسین کی ٹرائل میں سامنے آیا ہے کو ویکسین بنانے والی کمپنی بھارت بائیو ٹیک نے تیسرے ٹرائل کے نتیجے خوشت کیا ہے انترم ٹرائل کے مطابق کو ویکسین کورونا کے گمبیر مریضوں اور ڈیلٹا ویرینٹ کے مریضوں پر اثر دار ہے کورونا کے خلاف کو ویکسین 77.8% پرابہ بھی ہے وہیں ڈیلٹا ویرینٹ کے خلاف کو ویکسین 65.2% اثر دار پائی گئی ہے ویکسین لینے کے بعد 93% لوگوں کو اسپتال میں بھرتی ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی کو ویکسین پوری طرح سے بھارت میں نرمے تو ویکسین ہے اور اس کے تیسرے ٹرائل کے نتیجوں کا کئی مہینوں سے انتردار تھا کو ویکسین کا ٹرائل دیش کے 25 الگ الگ اسپتالوں میں کیا گیا تھا اس میں قریب 25,800 وولنٹیرز بھی شامل ہوئے تھے جو 18-1998 سال تک کی آیو برگ کے تھے اور تیسرے چرن کے ٹرائل میں بھاگ لینے والے لوگوں کو ویکسین کی دونوں دوست دی گئی تھی اس سے پہلا امریکی سواست ویبھاگ نے بھی مانا تھا کہ کو ویکسین ڈیلٹا ویرینٹ کے خلاف کافی اثردار ہے اور اب اس ویکسین کے تیسرے ٹرائل کے نتیجوں نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ بھارت کی اپنی دیسی ویکسین کورونا کے خلاف ایک بڑا اور کارکر ہتھیار ثابت ہوگی ڈلی سے سموا داتا پوجا مکڑ کے ساتھ بیورو ریپورٹ زی میڈیا